بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو اور آپ کی فیملی کو میری طرف سے عید مبارک عید کے سنتیں اور آدھاب عید کا دن خوشی کا دن ہے مسلمان کے لئے سال بھر میں دو دن خوشی کے مقرر کیے گئے ہیں عید الفطر اور عید الازہ ربزان شریف کا مہینہ ختم ہوتے ہی شوال کے پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے سب سے پہلی نماز عید جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا وہ عید الفطر کی نماز ہے جو سن دو ہجری میں مدینہ منورہ میں پڑھائی گئی اور یہی وہ سن ہے جس میں شابان کے مہینے میں رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر اپنی وفات زاہری تک ہر سال ایک شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے رہے اور اہل اسلام کے لئے بھی یہی ایک شوال عید کا دن ہو گیا اور مسلمان قیامت تک اس دن عید مناتے رہیں گے اسلام میں عید کے دن عمل و آداب یا عید کے دن مستحبات کیا کیا ہیں اس کی جانکاری اور اس سے واقفیت ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے ضروری ہے اس لئے برادری اسلام اور دختران ملت کی سہولت کے لئے حدیث وقفہ کی روشنی میں عید کے دن عمل ادا پیش کیے جا رہی ہیں تاکہ ہماری عید کے خوشی میں رب کی مرضی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی شامل ہو کر ہماری عید نیکیوں اور مجموعہ اور آخرت کا سرمایہ بن جائیں عید کی رات میں اللہ کی عبادت کرنا مسلمانوں کے لئے عیدین کی رات کو بھی مبارک رات مغفرت کی رات آخرت کی رات قرار دیا گیا ہے جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان نے عید کی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ کو راضی اور خوشی کرنے کا احترام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن مضبوط اور زندہ رکھے گا جس دن انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے یعنی قیامت کا دن لہٰذا عید کی رات میں تھوڑا سا وقت نکالنے شروعات یا درمیانی رات یعنی یا آخری حصہ اور توبہ استغفار کا ضرور احتمام کریں صبح جلد صویرہ اٹھنا روزانہ صبح جلد صویرہ اٹھنا روزانہ کے معمول سے ذرا جلد صبح بیدار ہو جائے تاکہ صبح کی نماز کے لئے عید کے لئے تیار ہو جائے کرنا آسان ہو جائے اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز و جماعت ادا کریں غسل کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الازاخ کا دن فرمایا کرتے تھے مسواق کرنا مسواق دانتوں کی صفائی کے لئے مسنون عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو غسل میں مسواق کا حکم فرمایا ہے عید کے دن اچھے کپڑے پہننا اور جائز زیبتن زینت اختیار کرنا بھی مسنون و مستحاب عمل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ عید کے دن اچھے اور امدہ کپڑے پہنا کرتے تھے عید کے دن خوشبو اتر لگانا چاہیے عید کی نماز کو جانے سے پہلے تاک عدد میں خجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ خجور تناول فرما کر عید کا جایا کرتے تھے اور بکرہ عید کے دن نماز عید کے بعد قربانی کے گوش میں سے تناول فرمایا کرتے تھے صدقہ عید الفطر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے صدقہ الفطرہ کی ادا کیا کرتے تھے عید کا جل جانا اور پیدل چل کر جانا حضرت علی فرماتے ہیں کہ عید کا پیدل چل کر جانا سنت ہے البتہ عید کا دور ہو یا آدمی معذور ہو تو سواری کے ذریعے جانے میں کوئی حرج نہیں نماز عید کا ہمیں ادا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور بکرائیت کے لئے نماز عید کا ہجایا کرتے تھے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے گھر واپس آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے عید کا جاتے تھے اور دوسرے راستے سے گھر تشریف لے جاتے تھے نماز کے بعد خطبہ سننے کا احتمام کرنا عید کا جاتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد کہنا آپ تمام حضرت کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اور آپ کی یعنی سب کی رمضان میں کی گئی عبادت کو قبول فرمائے اور آگے بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جزاک اللہ